انڈیا کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل آن سائیڈ لائنز پہ کوئی ہو سکتی ہے بات چیت اس موقعے کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں بھارت سے تو صحافی بھی آئے میں برکہ داد صاحبہ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا تو کیسے اس کو پاکستان یوٹلائز کر سکتا ہے؟ دیکھئے بہت سارے ایشوز میں تو ایک ڈیڈ لوگ ہے بعض ایشوز میں ہماری طرف سے جیسے کشمیر کا جو معاملہ ہوا ہوا ہے اگست دوہزار انیس کے بعد سے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ کشمیریوں کا جہاں کیا خود ارادیت ہے اس کو ہندوستان کا آئین اس کو ان سے چھین نہیں سکتا تو لہٰذا اور اس کے نتیجے میں جو دوہزار انیس میں ہوا تھا اس دفعہ ہندوستان نے تجارت بند کی ہوئی ہے تو یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر دونوں ممالک نے اس کانسٹرن سے پہلے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر کوئی بائی لیٹرل گفتگو نہیں کریں گے تو دونوں ملک اپنا سٹینڈ لے چکے لیکن اگر غیر رسمی بات تو ہو کر میری نظر میں اگر صرف ہائی کمیشنرز جو ہیں ایک دوسرے کے ملک میں تینات ہو جاتے ہیں جو کہ دوہزار بیس کے بعد سے نہیں ہیں انیس کے بعد سے نہیں ہیں تو لہٰذا ہائی کمیشنرز کا واپس جانا اور دونوں کے ممالک سوارت کانے جو ہیں ان کا دوبارہ پوری طرح کام کرنا جو ہے وہ بنیاد بن سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایشو ہے وہ تو تب ہی ہوگا میری نظر میں اب اپنی ذات بھی رائے دے رہا ہوں جب تک دونوں ممالک جو ہیں وہ کوئی اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے لیے کسی کے ذریعے بھی کوئی بیک چینل قائم نہیں کرتے جس کے ذریعے گفتگو ہو سکتے اچھا سر یہ تو ایک عالمی منظر نامہ ہے پاکستان عالمی پلیٹ فارم کے اوپر کس طریقے سے پرفارم کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت سیاست کی حالت ہے وہاں سے کوئی خبریں اتنی اچھی نہیں ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہمیں نظر نہیں آتی آئے روز کبھی اتجاج کی بات ہوتی ہے کبھی ایک ایسی آئینی ترمیم کو لانے کی کوشش کی جاری ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ ہمیں معیشت ہو جائے دیگر معاملات ہو جائیں ایک موقع کی ضرورت ہے تو کچھ چیزوں کو ڈیلے کر دیا جائے جس طرح یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اس پہ تو بہت بڑا ہے اس وقت ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوران یا ایک تنازہ کھڑا ہوا ہے پاکستان میں نہیں نہیں میں اسے ہی نہیں کرتا بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ ایک جماعت جو ہے وہ مستقل پاکستان کے آئینی دھانچے پر حملہ آور ہے جس کے بانی چیئرمن اس وقت جیل میں ہیں اور جو ہر دفعہ تشدد کی چھوری رکھتے ہیں ریاست کی گردن پر کہ ہمارے مطالبات مانو ورنہ ہم یہ کر دیں گے ہمارے مطالبات مانو تو ہم ایسے کر دیں گے ہمیں بانی چیئرمنٹ میں لاؤ ورنہ ہم ایسی ایو کو سابوٹاج کر دیں گے تو ابھی تو کچھ دن کے لیے کاجمستہ میری گزارش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو چاہے دو دن کے لیے اگلے پس سے پشت رکھیں اور ایسی ایو پہیں اور پاکستان کی جو مستاکم ہوتی موشت ہے اس پر فوکس کریں سیاست کے لیے بڑا وقت ہے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ اٹھارویں آئینی ترمیم آج ہمیں لگتا ہے کہ کتنا زبردست سموت کنسنسس تھا اٹھارویں آئینی ترمیم پر بھی بہت اترازات ہوئے تھے بہت تحفظات تھے لہذا یہ جو کوئی بھی سیاستی قدم ہے اس پر تحفظات اور تنقید جو ہے وہ چموریت کا حصہ ہے اگر حکومت کے پاس بقاعدہ نمبرز ہیں یہ حاصل کرنے کے لیے تو وقت آگیا ہے کہ اس کو کر دیا اچھا اس میں صرف یہ ہے نا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ڈسکشنز ہوئیں یہ جو موجودہ ترمیم ہے اس کی جو پرسرار نویت ہے کوئی کہتا ہے یہ والا مسفدہ ہے کوئی کہتا ہے وہ والا مسفدہ ہے اس کی وجہ سے بھی بحث جو ہے پھر ہر سمت میں جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ مور اوپن ہونا چاہیے یہ پرسرار جو بھی مسفدہ ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ لا کے رکھیں پارلیمنٹ کے سامنے کروائیں ایک مہینہ بحث اور اس کے بعد جو اس میں ایڈ کرنا ایڈ کریں جو نکالنا ہے وہ نکالیں اکاری صاحب آپ سب کے لیے عرض کر دوں کہ جو قانون سازی ہے اس کا جو پہلا ٹھوس قدم ہے اس قانونی مسفدہ کی کابینہ سے منظوری ہے اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مسفدہ ہے جس کے پر ہم سب بحث کریں گے کیونکہ وہی مسفدہ جو کابینہ سے منظور ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے لہذا ابھی تک جبکہ مسفدہ ہی ہمارے سامنے نہیں ہے ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ اس پر نگوسیئیشن ہو رہی ہے یہ میں آپ سے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ حکومت کے جو زیادہ بڑے ایمویشنز تھے ترمیم کے بارے میں اب اس ترمیم کو بہت محدود کر دیا گیا ہے it's become very limited in its scope اب وہ جو محدود ترمیم ہے اس میں زیادہ چیزیں تو ڈسکشن کے لیے ہائی نہیں ہیں پھر بھی سر دیکھیں نا اٹھارمی آئینی ترمیم پہ غالباً آٹھ نو مہینے تقریباً وہ معاملہ چلتا رہا یہ بھی تو ایک دو مہینے چلا لیں کوئی بحث کر لیں میں بڑے عدب سے ارز کروں گا اس پہ بھی سخت ترین اترازی ہوا تھا کہ یہ کمیٹی میں کیوں بحث ہو رہی ہے یہ کمیٹی میں بحث کیوں ہو رہی ہے یہ پارلیمان کے اندر کیوں نہیں کیونکہ پارلیمان کے اندر جب یہ کنسنسس کے ساتھ لائی گئی تھی تو اس وقت پارلیمان کے فلور پر زیادہ بحث نہیں ہوئی تھی تمام جماعتیں جو تھیں وہ اس پار اپنی بات کر چکے کی یہاں جو جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کنسنسس اچیف کر چکی ہیں اور جو اترازات ہیں وہ جاری رہیں گے پارلیمان میں آپ جتنے بھی دن دینا چاہیں حکومت وہ دے سکتی ہے لیکن اب اتنی محدود ترمیم ہے کہ اس پر زیادہ گفتگو کے لیے وقت ضروری نہیں ہے اس پر ایک دو دن دیکھ کر اچھا سر یہ جو نامور وکلا نے خط بھی لکھا بہت ساری بار کانسلز کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش ہے اس کے اوپر ایک اور کورٹ کو بٹھانے کی کوشش ہے آپ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فنڈامینٹل رائٹس کرنا چاہتے ہیں میں بڑے عدب سے اختلاف کروں گا پاکستان کے سپریم کورٹ کو سب سے زیادہ نقصان اس کے چیف جسٹسز جو پچھلے چند گزرے انہوں نے پہنچایا ہے ساکر بنیزار صاحب نے پہنچایا ہے گلزار صاحب نے پہنچایا ہے جناب عمر اطیب انویار صاحب نے پہنچایا ہے سب سے زیادہ نقصان کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے محیب تجاوز کیا اپنے آئینی جو ان کا ریمٹ تھا انہوں نے ان معاملات میں سپریم کورٹ کو انوالف کیا جو کہ سپریم کورٹ کے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کی جو آثورٹی ہے اس کے اندر جو دڑاڑ آئی ہے وہ خود انس کے چیف جسٹسز کے عمل اور ان کے بیہیوئر کی وجہ سے آئی ہے اور یہ جو حق ہے پارلیمان کا کہ وہ دوسرے اداروں کو ریگولیٹ کرے دیکھئے پارلیمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ججوں کو کہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے لیکن جن اصولوں کے تحت وہ فیصلے ہونے ہیں وہ استحقات پارلیمان کا ہے اور پارلیمان اس کو استعمال کرے گی اچھا سر آخر میں یہ بتا دیں کہ پاکستانی صحافیوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ میاں صاحب ہم سے نہیں ملتے برکہ دت جو ہی بھارت سے آئی ہیں بھارتی صحافیوں ان سے تو میاں صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے تو پاکستانی صحافیوں کو کیوں نہیں وہ ٹائم دیتے ہیں جی بہت جلد ان سے بھی ملیں گے انشاءاللہ کوئی فضاب کھلنے والی ہے تو وہ سب سے بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور گفتگو کریں گے